السلام علیکم آج جو موضوعات ہم پڑھیں گے وہ ہے محمد علی بوگرا فارمولا پہلی آئین ساز اسمبلی کی تنسیخ دوسری آئین ساز اسمبلی کا قیام واحدت مغربی پاکستان اور نئے آئین کی تشکیل پانچ ٹاپکس ہم انشاءاللہ آج پڑھیں گے سب سے پہلے ہے جی محمد علی بوگرا فارمولا جیسا کہ پریویس لیکچر میں آپ نے پڑھا تھا کہ محمد علی بوگرا جو تھے یہ امریکہ میں پاکستان کے سفیر تھے اور دوسرے وزیراعظم خواجہ ناظم الدین کے حکومت کو بد طرف کرنے کے بعد ملک کے تیسرے گورنر جنرل ملک غلام محمد نے ان کو امریکہ سے بلایا اور ملک کی باغ دور جو ہے وہ ان کے ہاتھوں میں دی اس طرح یہ سولہ اپریل 1953 میں ملک کے تیسرے وزیراعظم بنے بوگرا فارمولا بوگرا جو صاحب تھے انہوں نے تقریباً چھ مہینے کی تگو دو کے بعد ایک متفقہ فارمولا جو ہے وہ اسمبلی سے منظور کروایا جس کو محمد علی بوگرا فارمولا کہا جاتا ہے اس فارمولے کی جو نمائی خصوصیات تھیں وہ یہ تھیں کہ ملک کی پارلیمنٹ دو ایوانی ہوگی یہ والی بات جو ہے یہ بنیادی اصولوں کی کمیٹی کی پہلی اور دوسری ریپورٹ دونوں میں جو ہے وہ اسی نویت کی مکرنہ کی بات ہوئی ایوانی بالا ون ففٹی عراقین پر مشتمل ہوگا اور تمام صوبوں کو بنیاد مساوی نمائندگی دی جائے گی مثال کے طور پر اگر مشرقی پاکستان سے پچاس میمبر لیے جائیں گے تو پچاس ہی مگر بھی پاکستان سے لیے جائیں گے اس کے بعد جو ہے وہ ایوانی زہری یعنی قومی اسمبلی کی جو نشستیں ہوں گی جو دوسرا ایوان ہوگا اس کی نشستیں تین سو مقرر کی گئیں اور ان کی بنیاد آبادی تھی یعنی کہ آبادی کی بنیاد پر یہ نشستیں مقرر کی گئیں جیسے کہ مشرقی پاکستان کی آبادی زیادہ تھی تو مشرقی پاکستان کی نشستیں جو ہیں وہ بھی زیادہ ہوں گی قومی اسمبلی میں صدر پاکستان کا انتہاب پانچ سال کے لیے جو ہیں وہ دونوں پارلیمنٹ کے ایوان مل کر کریں گے دونے ایوانوں کے اختیارات یقصہ ہوں گے یعنی کہ کسی جیسے پچھلی رپورٹ جو دوسری رپورٹ تھی اسپنہ دیسلوں کے کمیٹی کی تو اس کے اندر جو ہے وہ ایوانی زیرین کو فقیت حاصل تھی مالیاتی اور قوانون سازی کے اوپر جو ہے وہ ختمی فیصلہ کرنے کی لیکن محمد علی بغرا فارمولا میں کہا گیا کہ جی آ ملک کے دونوں ایوانی زیری ایوانی بالا دونوں مل کر جو ہیں وہ اختیارات تقسیم کریں گے اختیارات استعمال کریں گے اس کے بعد صدر اگر مغربی پاکستان سے ہو تو وزیرعظم مشرقی پاکستان سے ہو گا آہ ملک کی جو آہ اعلا عدالت ہے وہ سپریم کورٹ ہوگی آہ اور دو بنگالی دونوں ملک کی سرکاری زبانیں ہوں گی اب اس کے اندر جو ہیں وہ کچھ چیزوں جن کے اوپر تنقید کی گئی تھی مشرقی پاکستان کی جانب سے بالخصوص بنیادی اصولوں کی پہلی اور دوسری ریپورٹ پر تو اس میں وہ مسائل جو ہیں وہ ہمیں حل ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں جیسے یہ والا جو تھرڈ پوائنٹ ہے تو مشرقی پاکستان نے اس کو خوش آئند قرار دیا پہلے جو اصولوں کی ریپورٹ تھی بنیادی اصولوں کی کمیٹی کی ریپورٹ تھی اس کے اندر یہ کہا گیا تھا کہ تمام صوبوں کو دونوں ایوانوں میں برابر نمائدگی ملے گی مگر اس میں یہ کہا گیا کہ ایوان زیری یعنی قومی اسمبلی میں جو ہے وہ عبادی کی بنیاد پر نشیستیں ملیں گی اور چونکہ مشرقی پاکستان کی عبادی زیادہ تھی تو اس لئے مشرقی پاکستان کو نشیستیں بھی زیادہ ملیں گی دوسرا جو مسئلہ حل کیا گیا تنقید جو پہلی بنیادی اصولوں کے کمیٹی پر ہوئی تو اس کو حل کرنے کے لیے یہ والا پوائنٹ جو تھا یہ بھی سامنے آیا اس طرح نمائدگی کا مسئلہ حل ہوا کہ اگر صدر پاکستان مغربی پاکستان سے ہوا تو وزیر اعظم مشرقی پاکستان سے ہوگا اور اسی طرح وائس ورسہ ہوگا اگر وزیر اعظم مغربی پاکستان سے ہوا تو مشرقی پاکستان سے صدر مملکت کا انتحاب ہوگا اور اس طرح یہ جو تیسرا یہ پوائنٹ ہے اس سے بھی یہ مسئلہ حل ہوا جو پچھلی تنقید گئی تھی رپورٹوں پر کہ اردو کے ساتھ ساتھ جو بنگالی ہے وہ بھی ملک کی سرکاری زبان ہوگی 21 دسمبر 1954 کو پاکستان کی آئین ساز اسمبلی نے اس فارمولے کو منظور کر لیا اس طرح آئین سازی کا حتمی مسفدہ منظور ہو گیا اور جو ہے وہ گورنر جنرل غلام حمد کی جو رسمی دستخط کرنے کی ایک روایت تھی کہ رسمی دستخط ہوں گے اس کے اوپر گورنر جنرل کے محض یہ ایک گورنر جنرل کے دستخط ہونا رہ گئے تھے کہ یہ والا منصوبہ جو تھا وہ پایہ تکمیل تک پہنچ گیا ملک کے آئین کے حوالے سے لیکن کیا ہوا صدر نے گورنر جنرل نے اس مسفدے کی منظوری جیسے کہ حصولاً اس کو دینی چاہیے تھی کیونکہ آئین ساز اسمبلی نے اس فارمولے کو منظور کر لیا تھا اور رسمان گورنر جنرل کو اس کی منظوری دینی چاہیے تھی لیکن اس نے منظوری دینے کی بجائے ایک اور غیر آئینی قدم اٹھایا اور وہ غیر آئینی قدم کیا تھا ملک کی پہلی آئین ساز اسمبلی منسوخ کر دی پہلی آئین ساز اسمبلی پاکستان بننے سے پہلے دس اگست انیس سو سنتالیس کو قائد اعظم نے جو ہے وہ قائم کی تھی اور اس کا کام جو تھا وہ ملک کے لیے آئین سازی کرنا تھا ملک کے لیے آئین بنانا تھا لیکن گورنر جنرل غلام محمد نے ایک اعلان جاری کیا اور اس اعلان کے تحت پہلی آئین ساز اسمبلی کو منسوخ کر دیا گیا اور اس میں یہ بھی اعلان کیا گیا کہ جلد جو ہے وہ گورنر جنرل ملک کی دوسری آئین ساز اسمبلی بنانے کا اعلان کریں گے دوسری آئین ساز اسمبلی کو بنایا جائے گا اور اس آئین ساز اسمبلی کے اندر مشرقی اور مغربی پاکستان کو برابر کی نمائندگی ملے گی اور گورنر جنرل نے اسمبلی توڑنے کی جو وجہ بتائی وہ یہ بتائی کہ جی انیس سو چون کے سبائی انتہابات میں مسلم لیگ نکام ہوئی چونکہ پہلی کنسیچوئنٹ اسمبلی جو قائد آزم نے دس اگست انیس سو سنتالیس کو بنائی تو اس میں آلموس سارے رہنما جو تھے وہ مسلم لیگی تھے تو غلام حمد نے کہا کہ چونکہ مشرقی پاکستان میں جو انیس سو چون میں زمنی انتہابات ہوئے تھے سبائی انتہابات ہوئے تھے اور ان انتہابات میں مسلم لیگ کو شکست ہوئی تھی تو لہٰذا مسلم لیگ کے نمائندوں کا آئین ساز اسمبلی میں بیٹھنے کا کوئی جواز نہیں ہے تو لہٰذا نئی اسمبلی بنائی جائے اور پھر جو نئے نمائندے ہوں گے ملک کے آئین ساز اسمبلی کے وہ ملک کے لیے آئین تیار کریں گے لیکن اس آئین ساز اسمبلی کی تنسیق کے پیچھے جو اصل ریزن تھی وہ پروڈا قانون کا خاتمہ تھا پروڈا قانون جو تھا وہ وزیراعظم نے منظور کیا محمد علی بوگرا وزیراعظم نے کے دور میں یہ منظور ہوا فارمولا بلکہ یہ اس سے بھی پہلے جو ہے اس کی صفارشات انیس سو پچاس میں خان لیاقت علی خان کے دور میں ہوئیں پروڈا ایکٹ کے اس ایکٹ کے تحت جو ہے وہ صدر مملکت کے پاس یا گورنہ جنرل کے پاس اختیارات رسمی ہوں گے جبکہ اصل اختیارات جو ہیں وہ وزیراعظم کے پاس ہوں گے اور وزیراعظم کی صفارشات کے بغیر جو ہے وہ صدر کا کوئی فیصلہ حتمی نہیں ہوگا تو اصل میں اس قانون کو ختم کرنے کے لیے اور اپنے اختیارات کو لا محدود کرنے کے لیے جو ہے وہ غلام محمد نے قدم اٹھایا اور پہلی آئین سا اسمبلی توڑ دی اس میں اب آپ یہ دیکھیں کہ بنیادے سولوں کی کمیٹی کی پہلی ریپورٹ آئی ریجیکٹ ہوئی دوسری ریپورٹ آنے سے پہلے پہلے وزیراعظم کو شہید کر دیا گیا دوسرے وزیراعظم آئے بنیادے سولوں کی کمیٹی نے آئین بنانے کے لیے دوسری ریپورٹ جمع کروائی اور اس ریپورٹ کی منظور بھی ہو گئی لیکن پھر کیا ہوا آئین سازی کے اندر تخیری کا باعث بہانہ بنا کر غلام محمد نے پہلے دوسرے وزیراعظم خاجہ ناظم الدین کو بتطرف کر دیا اور پھر اس نے غیر کا آئینی قدم یہ اٹھایا کہ جو ہے وہ سفیر کو بیوروکریٹ کو ملک کا تیسرا وزیراعظم مقرر کر دیا تیسرے وزیراعظم کا جو فارمولہ تھا آئین سازی کے حوالے سے وہ منظور کر دیا جب پہلی آئین ساز اسمبلی نے تو وہ نہ بجے گا بانس نہ رہے گی بانسری نہ بجے گا بانس نہ بجے گی بانسری وہ والی بات کہ انہوں نے غلام محمد صاحب نے جو ہے وہ آئین ساز اسمبلی ہی توڑ ڈالی تاکہ ملک کا آئین بن ہی نہ سکے اس طرح برخواست شدہ جو اسمبلی تھی اس کے پہلے سپیکر مولوی تمیز الدین نے گورنٹ جنرل غلام محمد کے اسمبلی توڑنے کی اقدامات کو سندھ ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا اور سندھ ہائی کورٹ نے مولوی تمیز الدین کے حق میں فیصلہ دیتے ہوئے گورنٹ جنرل کے اس قدم کو یعنی پہلی آئین ساز اسمبلی کی منسوحی کو گہر آئینی قرار دیا لیکن حکومت نے سپریم کورٹ میں اپیل دائر کر دی سپریم کورٹ نے حکومتی فیصلے کو جائز قرار دیتے ہوئے اسمبلی میں کہا کہ اسمبلی اپنی نمائندہ حصیت کھو چکی ہے اور آئین بنانے میں ناکام رہی ہے لہٰذا نہیں آئین ساز اسمبلی کی تشکیل کی جائے چنانچہ نہیں آئین ساز اسمبلی کا انتحاب جو ہے وہ 23 جون 1955 کو کرایا گیا لہٰذا 23 جون 1955 میں ناکام رہی ہے جو ہے وہ قائم کر دیا گیا اور اس کے عراقین کی جو تعداد تھی وہ اسی تھی اور ان عراقین کا جو چناوہ تھا وہ سبائی اسمبلیوں کے ذریعے ہونا تھا مجشر کے اور مغربی پاکستان کی مساوی نمائندگی ہوئی مخلوط حکومت قائم ہوئی اور اس نئی حکومت کے جو ہیڈ تھے وہ چہدری محمد علی تھے اس کے بعد جو چوتھا ہم ٹاپک پڑھیں گے وہ ہے واحدت مغربی پاکستان جگرافی عوامل اصل میں آئین سازی میں تاخیر کا باعث بنے کیونکہ ملک جو تھا وہ دو غیر مساوی حصوں میں تقسیم تھا ایک حصہ مغربی پاکستان تھا دوسرا حصہ مشرقی پاکستان تھا جو مغربی پاکستان سے تقریباً سولہ سو کلومیٹر دور تھا اور یہ پاکستانی وفاق جو تھے اس کے یہ صوبوں کا جو اتنا فاصلہ تھا یہ اس سے پہلے کسی بھی ملک کے اندر نہیں تھا یہ اپنی طرز کا پہلا وفاق تھا جس کے دونوں صوبوں میں سولہ سو کلومیٹر کا فاصلہ تھا مغربی پاکستان جو ہے وہ چار صوبوں اور بارہ ریاستوں پر مشتمل تھا جبکہ جو مشرقی پاکستان تھا وہ اس کے عبادی زیادہ اور ایک وحدت پر مبنی تھی چنانچہ نئی حکومت نے مغربی پاکستان کے تمام صوبوں اور ریاستوں کو ملا کر ایک صوبہ تشکیل دے دیا اور بار اس طرح نئی حکومت نے مغربی پاکستان کے تمام صوبوں اور ریاستوں کو ملا کر ایک صوبہ تشکیل دے دیا چودہ اکتوبر منیس سو پچپن کو مغربی پاکستان کا نیا صوبہ وجود میں آیا جو بارہ ڈیویجن پر مشتمل تھا اس طرح وفاق مغربی اور مشرقی پاکستان پر مشتمل ہو گیا اس سے نمائندگی کے مسئلے حل ہو گئے اور جو مغربی پاکستان تھا اس کے پہلے گورنر جو تھے وہ نواب مشتاق احمد گورمانی تھے جبکہ پہلے وزیراعلا جو تھے وہ ڈاکٹر خان صاحب بنے اور یہ وحدت انیس سو ستر تک قائم رہی پانچوانچو ٹاپک ہم پڑھیں گے وہ ہیں نئے آئین کی تشکیل نئے آئین جو ہے یہ نو جنوری انیس سو چھپن کو اسمبلی میں اس کا مسابدہ پیش ہوا ونہ جنرل نے اس مسابدے کو منصور کر لیا اصل میں وحدت مغربی پاکستان کے بعد آئین سازی کا کام بہت حد تک آسان ہو گیا اور پہلی آئین سا اسمبلی کافی کام مکمل کر چکی تھی جیسا کہ محمد علی فارمولا محمد علی بوگرا فارمولا جو تھے ان کو تسلیم بھی کر لیا گیا تھا اور اسمبلی جو تھی وہ آئین بنانے کے قریب قریب تھی کہ اسمبلی کو ہی توڑ دیا گیا لیکن اس سے استفادہ کرتے ہوئے چودری محمد محمد علی نے دوسری آئین سا اسمبلی کی نگرانی میں بڑی کاوش اور تندہی سے ایک ایسا فارمولا تشکیل دیا جس پر تمام سیاسی گروپوں اور صوبوں نے رضا مندی کا اظہار کیا نئے آئین کا مسابدہ نو جنوری انیس سو چھپن کو اسمبلی میں پیش کیا گیا جسے گورنر جنرل کے حتمی منظوری کے بعد پاکستان کے پہلے آئین کے طور پر تئیس مارچ انیس سو چھپن کو ملک میں نافذ کر دیا گیا اور یوں خدا خدا کر کے نو سال کے بعد ملک کا پہلا آئین بنا اور اس نو سالوں میں آپ نے جیسے کہ پڑا کہ بہت سارے کرائسیس سے ملک کو گزرنا پڑا نو سالوں کے اندر جو ہیں وہ چار وزیراعظم آئے چوتھے وزیراعظم کے دور میں جو ہے وہ یہ آئین انیس سو چھپن کا جو ہے وہ ملا پیوا پاس ہوا منظور ہوا اور ملک کے اندر نافذ کیا گیا نو سال تک انیس سو پینتیس کا ایکٹ جو ہے وہ ابوری آئین کے طور پر نافذ العمل رہا اور اس میں آپ دیکھیں کہ پہلی آئین سا اسمبلی کو منسوخ بھی کر دیا گیا اور ایک سفیر کو جو ہے وہ منتخب وزیراعظم کی بجائے ایک سفیر کو وزیراعظم بنا دیا گیا تو اس طرح کے جو غیر آئین اقدامات تھے ان کا ان کی وجہ سے پاکستان کی آئینی بنیادی اور اداری اتنے مضبوط نہ ہو سکے جتنا ان کو مضبوط ہونا چاہیے تھا تو ہم اپنے نیکسٹ جو لیکچر ہے اس میں انیس سو چھپن کا آئین پڑھیں گے انشاءاللہ امید ہے کہ آپ کو لیکچر کی سمجھ آئی ہوگی اگر آپ نے کچھ آپ کو سمجھ نہ آئے یا آپ کوئی اپنے views دینا چاہیں یا کسی چیز کے بارے میں مزید explanation ہو چاہیں تو آپ اس بارے میں ضرور اگاہ کیجئے گا اپنا بہت خیال رکھئے گا اللہ حافظ